رحمتِ قبریاں جلوہ کر ہو گئی شانِ رمضا سے روشن سہر ہو گئی بندگی کا قرینہ بدلنے لگا خدمتِ خلق کو دل مچلنے لگا عشق لاکھوں سے دامن میں آکے گیرا مجھ خانچا کر کو کیا سے کیا کر گیا بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفت کو اچھا جی سب سے پہلے تو ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں کسی سے ملتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سلام تو اس لیے کیمرے کی طرف دیکھ کر سب کہہ دیں السلام علیکم والیکم سلام کہنا تھا آپ نے یا سلام کرنا تھا میرے ساتھ والیکم سلام علیکم تیارے بچوں شاباش شاباش کوئی بات نہیں کوئی بات کی کب ہے میں نے ابھی جو کوئی بات سکتی آج کی تازہ خبر آدل عباس صاحب نے اس رمضان کا پہلا روزہ رکھ لیا بھائی ہاتھ ملائے پچھلے رمضان میں آدل عباس صاحب آپ نے کتنے روزہ رکھے تھے مطلب کے کتنے سال کا تھا جب آپ اچھا میرا یہ بھی کام ہے میں یاد رہو جب آپ مطلب کے سکس ایئرز کے تھے تب آپ نے کتنے روزہ رکھے تھے سکس رکھے تھے نا سکس رکھے تھے اس سال کتنے رکھیں گے اس سال کتنے رکھیں گے کیونکہ آپ سیات سال کی ہو گئے ہیں ہاں سات تو پورے رکھ نہیں ہو گئے تو کوئی روزہ لگ رہا تھا زیادہ بھوک ہو رہی تھی بھوک ٹھا آج پیاس بھی تو لگ رہی تھی نا گاڑی میں بھی تو پیاس لگ رہی تھی نا پیاس لگ رہی تھی ابھی بھی لگ رہی ہے ابھی پانی پینے گا کیا فائدہ ابھی تھوڑا سو ٹو ٹائم ہیں باقی ہے نا ابھی پانی بنے گا کیا فائدہ ابھی تھوڑا سی ٹائم باقی ہے بھائی سارے بچے یہ کوشش کریں اپنے پہلے امی اببو سے پوچھیں اور اگر وہ آپ سے کہیں تو سارے بچے کوشش کریں گے روزہ رکھیں جتنا رکھ سکتے ہیں ورنہ رکھ لیں ابھی تو آپ لوگوں میں واجب نہیں بھی روزے لیکن جتنا روزہ رکھ سکتے ہوتے رکھیں تو آپ لوگوں کو بہت سارا سواب ملے گا ٹھیک ہے جو جو بچے بھی اس وقت اپنی امی اببو کے ساتھ ٹی وی سکین کے سامنے بیٹھے میں جنہوں نے پورا روزہ رکھا ہے یا جنہوں نے آدھا روزہ بھی رکھا ہے اگر ان سب بچوں کے لئے ہم کلاپنگ کر دیتے ہیں بھائی ایک بھائی صحیح ہے بہت اچھی بات ہے روزہ رکھا میں پورا رکھا ہے جی آپ نے تو پورا رکھا ہے میں تو اگر کسی نے آدھا بھی رکھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن آپ نے تو پورا رکھا ہے ٹھیک پھرکو صحیح بات ہے ایان صاحب جی کیا حال ہے تیچ آپ یہاں ڈانا ڈاڈی ہے ڈانے ہمڈان ترانہ ڈانہ ڈانہ نہیں ہے ترانہ ہے ڈانہ گادوں ڈی آپ کو یاد ہے نہیں تو آپ ڈاڈی ہے تو میں فرمایشی پروہ میں ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ میں کہوں گا آپ دہیتے ہیں بولوچی تان آپ نے دہیتے ہیں میں نے توڑی آپ کو کیسے پتہ دیا اس کی شوٹ بلوچستان میں ہوئی تھی فیس بک پہ تصویر اے بھائی فیس بک پہ تصویر ہے نہیں یہ جو یوٹیوب پہ آتے تب ہی دیکھو گا یہ آج کل کے بچے ہیں بھائی وہ فیس بک کی باتیں کر رہے ہیں ہم جب تم لوگ جتنے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا خیر تب تو فیس بک بھی نہیں آیا تھا ہمیں پتہ کیسے ہوتا آپ یوٹیوب پہ زیادہ چیزیں دیکھتے ہیں آپ کارٹونز دیکھتے نا You-teame پہ ایک دفع میں آپ سے ناراض بھی ہو گئے تھا کیونکہ آپ میری بات پہ سنڈھ رہے ت破 ابھی تو رамضان کر رہا ہے پہلے کی بات ہے گڑے پہلے کی باتoi یہ بات ہے پہلے کی بات تو رامضان میں تو بابا گھر پہ ہی نہیں آتے تو بابا کیسے پتہ کی آپ دیکھتے ہیں رمضانے بھی کارٹون دیکھ رہے ہیں ہراں دیکھ رہا ہوں نہیں دیکھ رہا کیا ہٹانے کا کےہ رہا کیا اچھی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ تمہارا فیس بک آئی ڈی کیا ہے تمہاری فیس بک آئی ڈی کیا ہے تم یوز کرتے ہو فیس بک خبردار اگر یوز کیا ہے فیس بک میں جلتا پرامیس میں باہر نکال دوں گا میں آسکتے ہو فیس بک یوز کیا ہے میں جلتا اللہ کا پکا بادا کان میں کیا کہہ رہے اس کو بھائی یوز کرتے ہیں فیس بک بھائی کو بھی منع کریں یہ کون ہے یہ بچی ایک ساتھ آگئی ہے السلام علیکم آپ کیسی ہیں آپ کا کیا نام ہے یہ کون ہے بھائی یہ آئیما ہے آئیما بیک یہ آئیما آپ کے ساتھ رہتی ہے اس کا نام آئیما نہیں آئیما آئیما ڈال ہونا چاہیے نا اس کا نام آئیما ڈال رکھ لو بھائی پلیز یار اچھا یہ تو اپنی اپنی مرضی ہے نا یہ کیا بات ہے ان کی مرضی ان کی ڈال ہونا جو بھی نام رکھا ہمیں کیا آئیما تو راکھا نا ڈال تو لگ رہنا تو ہی خود بھی تو ڈال ہی ہے جی ٹھیک ہے تو یہ آئیما آپ کے ساتھ رہتی ہے کب سے تب سے تب سے بچے شایر ہو گیا تو آئیما آپ کے گھر پر شفٹ ہو گئی ہے آئیما آپ اس کو ایسی اپنے پاس سلاتی ہے سکول تو نہیں آتی آپ کے ساتھ تو آپ تو پڑھی لکھ پڑھ لکھ کے بڑا آدھ نہیں بن جائیں گی یہ پڑھے گی نہیں تو پھر پروبلم نہیں ہو جائے گی تو میں اس کو پڑھاؤں گی آئیما آپ کیا پڑھیں گی اس کو جو سکول سے سیکھتے آتی ہوں سکھائیں میں ہم دیکھنا ہوں سکھائیں اس کو کچھ یہ ابھی جب میں اس کو دیتی ہوں یہ لکھتی بھی ہے کیا آئیما ٹھیک 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 کیا کہنے ہی سوری یہ جب میں اس کو کپی دیتی ہوں پینسل دیتی ہوں جب بورٹ میں لکھتی ہوں یہ بھی لکھتی ہے ہاں اے میرا مایک تو نہ نکالو یار شازین کیا کر رہے ہو اچھا یہ مزاک ہے یہ مزاک ہے یہ مزاک ہے یہ مزاک ہے آدھل آباد کہتا ہے یہ مزاک ہے نہیں مزاک نہیں اسی ان کی دول ہے ہاں تو الگ سے روبوٹنگ ڈال ہے کیا ہو سکتا ہے ہمیں کیا بھائی آدھل ان کی ڈال ہے ان کی مرضی کبوتر آگیا کبوتر آگیا ڈال بولا کبوتر آگیا چلیں آئیما ڈال کے لئے بہت ساری تالیاں بجاتے ہیں بھائی زبردر شازین سوپرمین ییس کیا حال ہے ٹھیک ہوں اتنی خود جبان دے دوبارہ روزہ نہیں رکھا نا نہیں رکھا نا روزہ نہیں رکھا نا کیا دبان جو بیٹھا اورنز ہوئے ہاں ضرور پہ جوکسی پیاؤں کہیں نا ضرور جوز پیاؤں باندہ دبان اورنز کیوں کیا ہمیں ہاں آپ نے بھی جوز پیاؤں کون سوالا ابھی بھی جوز پیاؤں ابھی بھی جوز پیاؤں ہاں اچھا اور تم نے بھی جوز پیاؤں تھوڑا سوڑا رکھ لے نا کلتے جتنا رکھوں کو آسانی دیں تھوڑا سا ٹھیک ہے کوئی پویم سناؤں اچھی سی شایدن پویم سننے گا پھر سٹوری سناؤں اچھی سی پھر ایک پرامیس بھی لیں گے ٹھیک ہے ایک پرامیس ہاں سناؤں میں نے کہا اچھ تو انگر نو انگر والی سناتی نا بابا والا شک کیا آہا اچھا بھئی بابا بلیکشپ کا بول رہا ہوں ہے بابا بلیکشپ کا بول رہا ہوں ٹھیک ایک سٹوری سناؤں میں آپ لوگوں کیا خیال ہے ہاں سناؤں بھئی ہاں ہیلو سارے بچوں کو اچھا بھئی دیکھیں ایک ہم نے پرامیس کل یہ کیا تھا پرسوں کل ٹائم نہیں ملا تھا ہم کو ٹھیک ہے کہ اگر ہم کو ہم سب کہاں پہ جانا چاہتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں بھئی زور سے بولے نا آواز ہی نہیں آرہی ٹھیک کہ بولیں ہم سب کہاں جانا چاہتے ہیں یس اچھا اب اگر ہم کو کسی جگہ پہ جانا ہو اور ہمارے پاس کی چابی نہ ہو کسی روم میں جانا ہے اس کی ہمارے پاس کی نہیں ہے ہم جا سکتے ہیں اس جگہ پہ کی کے بغیر دنیا ٹھیک تو ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا پرسو کہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اگر کوئی مجھے سوال کا جواب دے دے کہ ہم نے پرسو بتایا تھا کہ ایک چیز ہے جو جنت کی کی ہے چابی ہے جنت کی مسجد نماز مسجد نہیں نماز کہیں نماز نماز جنت کی چابی ہے ٹھیک ہے اچھا آج ایک دوسری بات وہ اسٹوری بھی اور وہ بات بھی ہے ایک دفعہ یہ ہوا آپ جبیہ ہمم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں ساتھنا ہم کیا کہتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ ge سلام ان کے پاس ایک بندہ ہے بہت بُرے بُرے کام کرتا تھا وہ آدھر آپ بھے سنیں بہت بُرے بُرے کام کرتا تھا سب وہ ہر بُرے کام ہن outset اس نے رسول اللہ سے کہا میں بہت سرے بُرے کام کرتا ھوں میں بُتُرے کام چھوڑنا چاہتا ہوں میں برے کام چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن میں صرف ایک برا کام چھوڑ سکتا ہوں سارے نہیں چھوڑ سکتا صرف ایک برا کام چھوڑ اب وہ ہر برا کام کرتا تھا پتہ نہیں کیا کیا ہے درٹی کام تو رسول اللہ نے اس کو ایک کام پتا ہے کونسا بولا کہ آپ یہ ایک کام چھوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو باقی کام بھی نہیں کرنے چاہیے لیکن وہ ایک کام تب ایک کام نہیں اور عادل عباس نے سسپنس ختم کرنے کی کوئی وہ ایک کام جو رسول اللہ نے کہا کہ وہ بولنا کرنا چھوڑ دیں وہ کیا تھا جھوٹ آپ کو کیسے بتائے لئے میں نے ایک آنے وہ اپنے احمدیسے میں سنی ہوئے اچھی بات ہے رسول اللہ نے کہا کہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے صحیح ہے اب پتہ کیا ہوا اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا باقی سارے کام کرتا رہوں گا باہر گیا اس نے سوچا میں غلط کام کروں اب اس نے یہ سوچا کہ کیا کر رہا ہے موڑ کیوں تنگر رہے ہو تم لوگ مجھے اچھا وہ کہہ رہا ہے موڑ پکوڑے کہ خانتے ہیں تو اب اس نے سوچا کہ میں چوری چوری کرنے کا سوچا اس نے لیکن میں اس نے سوچا اگر میں نے چوری کر لی اور مجھ سے رسول اللہ نے پوچھ لیا کیا آپ نے چوری کیا نہیں تو میں کیا جواب دوں گا میں یہ بولوں گا چوری کیے تو تو پرابلن ہو جائے گی اور اگر میں یہ بولوں گا چوری نہیں کیے تو پھر کیا ہو جائے گا یہ تو جھوٹ ہو جائے گا اور جھوٹ بولنے کا تو منع کیا ہے اگر ہم اس ایک برائی سے بچ جائے ہیں جھوٹ سے تو ہم ساری کی ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں آج کا پرامیس یہ ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے کبھی کبھی غلطی ہے انسان سوال آج ہم کوشش کریں گے کہ اب سے ہم کبھی بھی جھوٹ اتنا آہستہ نہیں سننا میں نے جواب آپ سے ہم کبھی بھی جھوٹ پوری سونی سننی 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 پوری سنننے کا ٹائم نہیں ہے نا بس مقصد ہو گیا آوازے اور آخر کے بات میں اس نے یہ تھوڑی سوچا تھا پھر کیا سوچا تھا آدھل کل بتا دیں نا ٹھیک ہے ناراض تو نہیں ہو رہے نا آپ بھی بچے ہی ہیں ناراضی سیگمنٹ نہیں چل رہا بچوں کا سیگمنٹ چل رہا ہے تو اب سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اور شو کے آخر میں سیل بھی کچھ رہیں گے آجیں سارے بچے دل دیتے نیچے آجو سب نیچے آجل صاحب نیچے سیلیں نیچے نہیں سب نیچے چلو سارے بچے یہ گئے سب نیچے آجیں شاہباز good boy شایان نیچے سیلیں آجو اوکے جی one two and three آگے سارے بچے پھر دا دا one two three ملتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے اور ہمارے پرہم کا نام کیا ہے رحمت کے